السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آنگن باڑی کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے جیسے علاقے میں جہاں عورتیں رہتی ہیں بچے پڑھاتے ہیں کھانا بڑھتا ہے لیکن اس میں ایک برائی ہے کہ کھانا جب بڑھتا ہے تو وہ عورت کے ساتھ بچوں کا فوٹو پیندر میں بھیجا جاتا ہے پیندر میں بھیجا جاتا ہے جیسے جہاں سے تنخواہوں کے رہتے ہیں سمجھ گیا تو سوال کیا ہے آپ کا اس پر سوال یہ ہے کہ مسلمان جیسے جس علاقے میں مسلم علاقہ ہے تو مسلمان عورتیں ہی ہوتی ہے عمومی طور پر جیسے علاقہ ہی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا یہ نوکری کوئی عورت کر سکتی کہ نہیں کر سکتی ہے مطلب یہ میرا سوال ہے یہ آگن باڑی کا جو سسٹم ہے میں نے بہت گہرائی سے تو اس کو نہیں جانتا ہوں لیکن میں نے سن رکھا ہے اس کے بارے میں نام تو بار بار سنتے ہیں خاص طور سے میرے خال سے قدر بیہار بنگال سائیڈ میں چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں یہ بہت حکومت کی طرف سے بہت سراہمی ہے اور بہت قابل تعریف کام ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو محتاج لوگ ہیں ان کے مدد کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے پلیٹ فارم حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ ان کی مدد کی جائے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے دین اور دھرم کو چھوڑ کر کے تب ہی اس فائدے کو لے سکتا ہے اپنے دین اور دھرم پر باقی رہتے ہوئے وہ اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ اس میں جو ہے ننگ پناہ دکھایا جائے تب ہی اس کا فائدہ ہوگا تو آپ کے ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں وہ جو ہے چیز چل رہی ہے آپ گاؤں والے اس کو ایسے طریقے سے نافذ کیجئے کہ آپ آپ جو ہے اپنے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بے پردگی وغیرہ سے بچتے ہوئے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں حکومت آپ کو اس طرح تو نہیں مجبور کرتی ہے کہ جب آپ کی عورتیں بالکل کھل کے آئیں گی تب ہی ہم ان کو مدد کریں گے ایسی بات توڑی ہے تو یہ اصل بیپین کرتا ہے پبلک پر حکومت مجبور نہیں کرتی ہے آپ کو کہ آپ جو ہے اپنے دین کے مخالفت کی ہوئے حکومت کا مقصد تو فائدہ پہنچانا ہے غریبوں کو اب اس فائدے کو آپ کس طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہاں پر بے حیائی بے پردگی کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں بھائی کوئی عورت پردے کے ساتھ بھی تو جا کر کے وہ چیز لے سکتی ہے جی جی شیک اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا جو کھانا بنتا ہے تو جو بناتی ہے عورت وہ تو مسلمان ہوتی اس لئے کہ ساتھی اس کا ایک فوٹو کلک کر کے کینڈر میں بھیجا جاتا ہے تیرا آنا چاہیں گے سنیں سنیں فوٹو کا جو مسئلہ ہے جہاں پہ فوٹو ضرورت ہو کیا جیسے آپ کی آپ کے گھر کی کوئی عورت اگر پاسپورٹ بنوائے تو کیا اس پر فوٹو لگائے گی کی نہیں لگائے گی ضرورت ہے وہ آدھار کارڈ بنوائے گی تو فوٹو لگائے گی کی نہیں اس کا فوٹو تو سارے سرکاری محکموں میں جاتا ہے یہ ضرورت ہے ہماری شریعت ضرورتوں سے نہیں روکتی ہے تو جہاں پہ فوٹو کی ضرورت ہے ظاہر ہے پردے چہرہ کھولنے کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک محضب انداز میں فوٹو کھچوانا تو اگر جہاں پہ فوٹو کی ضرورت ہے وہاں محضب انداز میں فوٹو کھچوانا کر کے دے دیا جائے جی شیخ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے اصل میں بہت ساری مسلمان عورتیں جیسے نوکری میں ملویس ہیں لیکن اس کے ایسا مجبوری یہی ہے کہ آخر میں ایک فوٹو کھلک کے ساتھ جاتا ہے شکریہ شیخ دیکھئے یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں حکومت کی جانب سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حکومت آپ کو کوئی غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی فوٹو دینا ہے جیسے آپ بہت ساری ضروری جگہوں پر آپ کو فوٹو دینا ہوتا ہے اگر وہاں پر بھی ضروری ہے اسی طرح سے محضب انداز میں آپ فوٹو دے دیجئے جی ٹھیک شکریہ شکریہ لگو کر